بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایسٹرالجر علی زنجانی دارائنہ قسمت سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد آج دو اہم ٹاپک کے اوپر بات کروں گا ایک تو تیرہ جلائی دوزار اٹھرا کو جو سورج گرین لگنے والا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا دوسرا بات کروں گا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو پاکستان تشریف لا رہے ہیں ان کے ذائچے کے حوالے سے کہ تیرہ جلائی کا دن اور آنے والے دن ان کے لیے کیسے رہیں گے تو سب سے پہلے تو میں گرہن کی بات کروں کہ گرہن جو ہے وہ سورج گرہن لگے گا تیرہ جلائی کو صبح چھ بچ کر اٹھالیس منٹ پہ اور اس کا جو انتہائی وقت ہوگا وہ آٹھ بچ کر ایک منٹ کا ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ صبح کے نو بچ کے تیرہ منٹ پہ ہوگا فلکیاتی حساب سے سورج گرہن جو ہے یہ برجے سرطان میں لگے گا اور اس کے درجے ہوں گے بیس درجے اور اٹھتیس دقیقے پر جناب یہ دیکھا جائے گا بہرہ ہند کے علاوہ کچھ علاقے انٹارٹیکا کے اس میں اور پاکستان کے جو سائلی علاقے ہیں اس میں بھی شاید آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن واضح پوزیشن جو ہے وہ اس کی رہے گی نیوزیلینڈ میں آسٹریلیا میں اس ان علاقوں میں آپ اس کو صحیح طرح دیکھ سکیں گے اور اس کا جو مکمل دورانیا ہے وہ تین گھنٹے اور پچیس منٹ کا جناب ہوگا اور اس کے لیے اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں ایک تو دو نفل نمازِ قصوف جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے اس کے لیے وہ اب ادا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ کیا دینا ہے کہ ساتھ مختلف قسم کی آپ ڈالے لے سکتے ہیں اور ساتھوں کی ساتھ تو ڈالے جو ہیں ان کا جو وزن ہے وہ برابر ہو اگر آپ ایک کیجی لیتے ہیں تو باقی جو ہیں وہ بھی ایک کیجی ہو یا حسب توفیق اگر آپ لیتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی احسیت ہے اس کے مطابق اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اس کا صدقہ دے سکتے ہیں خاص طور کے اوپر جو پرینگنٹ خواتین ہیں جو حاملہ خواتین ہیں وہ کوشش کریں کہ اس گرہن کے دوران سورج کی روشنی میں نہ آئیں باہر نہ نکلیں چھوری کانٹے کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں یہ ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو اب ہم جناب مین ٹاپک کے پر آجاتے ہیں جناب میاں محمد نواشریف کا جو مستقبل ہے وہ علم نجوم کی روشنی میں کس طرح کا ہوگا سیاسی پارٹیاں اور سیاسی شخصیات کے حوالے سے جو آج کل کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے یقیناً میرے دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ دلچسپی اور ان کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ اس بات کے اوپر ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں بہت ساری شخصیات کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں نواشریف صاحب کا اگر ہم زائچہ بناتے ہیں جو میرے پاس ان کی انفورمیشن موجود ہے پچیس دسمبر نائنٹین فورٹینائن میں جناب یہ پیدا ہوئے ہیں رات کو بارہ بچ کے تین منٹ کے اوپر لاہور میں ان کی بیدائش ہوئی ہے ان کا جب ہم نے زائچہ بنایا زائچہ دیکھا تو اس کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمر برج دلف میں نظر آتا ہے اور میاں محمد نواشریف صاحب میں کمری برج دلف والی کوئی بھی خصوصیات نظر نہیں آتی اسی طرح کمری منزل میں جو فطرات اور زندگی کے رجانات سے میل نہیں کھاتی البتہ جب ہم نے نائنٹین فورٹی ایٹ کے مطابق زائچہ کو سٹ کیا کہ پچیس دسمبر نائنٹین فورٹی ایٹ رات کو بارہ بچ کے تین منٹ لاہور کا جب زائچہ ہم بناتے ہیں تو اس کے مطابق جناب یہ ہوتا ہے کہ کمر برج سملہ میں ہے اور کمری منزل جو ہے وہ چترہ ہے جو فطرت اور کردار کے این مطابق جو ہے ان کی پسنالیٹی کے ساتھ میچ کرتی ہے اس کے باوجود ان کے زائچے پر مزید جو تحقیق ہے وہ کی جانی چاہیے کی جا سکتی ہے یہ میری تحقیق ہے جو میں اس وقت آپ لوگ کے سامنے لے کے آیا ہوں تو ہم بات کرتے ہیں جناب نواشریف صاحب جو ہیں تیرہ جولائی کو پاکستان آ رہے ہیں اور آگے چل کے ان کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہوگا جناب نواشریف صاحب کا جو پیدائشی برج بنتا ہے وہ برج سملہ ہے یہ ڈبل باڈی سائن کہلاتا ہے اور خاکی ہے اس اتبار سے مادیت کی جانب جو ہے وہ جھکاؤ زیادہ رہتا ہے گویا یہ لوگ بہت زیادہ پریکٹیکل سوچ کے مالک ہوتے ہیں برج سملہ پر سیارہ اطارت حکمران ہے یہ تجرباتی صلاحیت دیتا ہے اطارت زائچے کے چوتھے گھر میں سیارہ مشتری کے ساتھ حالت کران میں ہے مشتری اپنے ذاتی گھر میں ایک طاقتور پوزیشن رکھتا ہے اور ہمسہ یوگ بنا رہا ہے جو ذہانت اور دانشوری سے متعلق ہے اگرچہ مشتری اور اطارت دونوں سیارہ شم سے قریب ہیں لہٰذا انہیں غروب تصور کیا جاتا ہے اسے سیارے کی کمزوری کہتے ہیں لیکن جو اسادزہ ہیں ان کے نزدیک اگر کوئی سیارہ اپنے ہی برج میں ہو یا اپنے شرف کے برج میں ہو وہ تھوڑا سا فریڈم دیا جاتا ہے ریاج دی جاتی ہے اسی طرح اطارت کا فاصلہ بھی شم سے تقریباً سات انڈگری ہے اور مشتری سے کران بھی مددگار حیثیت رکھتا ہے جناب دوسری حیثیت آمدن اور فیملی سے متعلق سیارہ زہرہ تیسرے گھر میں بھی اچھی مضبوط پوزیشن رکھتا ہے سیارہ کمر پہلے گھر میں موجود ہے کیتو دوسرے اور آٹھویں گھر میں مریق چوتھے گھر میں جبکہ زہل بارویں گھر میں موجود ہے گزشتہ دنوں اتفاق ہوا کہ ملالا یوسف زئی اور ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جناب ساکب نصار صاحب ان کا جو پیدائشی برج بنتا ہے وہ بھی سملہ ہی بنتا ہے تو تھوڑا سا ان کی خامیوں اور خوبیوں پر تفصیل کے ساتھ روشنی جو ہے وہ میں ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پرسنالیٹیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ آنے والی زندگی پر اس کا جو عمل دخل ہے وہ کس طرح سے رہتا ہے برج سملہ کا جو نشان ہے وہ کماری دوشیزہ کا نشان ہے ان کا جو انصر ہے وہ خاک ہے یہ لوگ تغیر پذیر ہوتے ہیں نفسیاتی ٹائپ ان کی مصبت تونائیوں میں احساس تحفظ صفائی پسندی اپنے معمول پر کاربند رہنا کسی مقصد کے لیے خود کو وقف کر دینا متحرک رہنا اور جناب سب سے امپورٹن بات کیا ہوتی ہے خیال آفرینی ملازمت میں ذمہ دارانہ رویہ منصوبہ بندی میں اختیار وغیرہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے اپنا منفی خصوصیات میں یہ لوگ حاسد کنجوز خائف اعتبار نہ کرنے والے اتنے باریک بھی کہ ہر معاملے میں کیڑے نکالنا چھوٹے چھوٹے مسائل پر تونائی زائے کرنے والے اور بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کو نظر انداز کرنے والے صرف اپنے عقیدے اور نظریات کی پابندی جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں اور اس پر بلکل زدی ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے اندر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے ان خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اندر خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی موقع پر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کیا اس بے ترتیبی اور گندگی کو دور کرنے کے لیے صرف میں ہی رہ گیا ہوں اتارت زائچے میں غروب ہے لیکن مشتری سے کران کر رہا ہے مشتری اپنے گھر میں ہے لیکن پھر بھی اتارت کی کمزوری بہت سے دماغی خلل پیدا کرنے کا باعث ہو سکتی ہے جیسا کہ ماضی میں کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے مختارے کل بننے کے خبت میں مبتلا تھے اور خبت کبھی ختم نہیں ہوا اور طویل عرصہ جلاوطنی میں گزارنے کے بعد جب وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو اول تا آخر اختیارات کے زیادہ سے زیادہ حصول کی طرف توجہ رہی جس کی وجہ سے کئی بار سیول ملٹری تناؤ پیدا ہوا ڈان لیکس اسی تناؤ کا شخصانہ تھا مقدمے کا فیصلہ خلاف آیا تو ان کی انا اس توہین کو برداشت نہ کر سکی اور وہ عدلیہ کے خلاف چلے گئے پیدایشی زائچے میں اطارت ہر طرح کی نہوست سے پاک اور طاقتور ہو جیسا کہ ملالہ یوسف زہی کے زائچے میں ہے اگر تالے برج سملہ اور اطارت مضبوط ہو تو ایسے افراد کی شخصیت پرکشش ہوتی ہے دلکش ہوتے ہیں اور اس کے بارک صورتحال میں فراست کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں کی تجرباتی فطرت انہیں کامل اور مکتا چین بنا دیتی ہے ان سے اگر کوئی غلطی برداشت نہیں ہوتی تو بعض وقت چڑ چڑے اور ادھم مچانے والے ہوتے ہیں ان تمام باتوں کا انحسار پیدایشی زائچے میں اطارت کی مضبوطی اور مضبوطی کی تاہناتی پر ہے زائچے میں پندرہ جولائی دوہزار پان سے سیارہ اطارت کا دور اکبر جاری ہے جو سولہ جولائی دوہزار بائیس تک رہے گا اس سے پہلے جولائی انیس سو چھاسی سے سیارہ زہل کا دور اکبر جاری رہا جس میں انہوں نے اپنی زندگی میں خاص سے اتار چڑاؤ جو ہے وہ دیکھے دو بار وزیر آزم بنے لیکن کبھی مدت ان کی پوری نہ ہو سکی انیس سو نینانوے میں زہل اور مریخ کے دور میں ان کے خلاف فوج نے بغاوت کی اور انہیں سزا سنائی گئی سعودی حکمران درمیان میں آئے اور ایک معاہدے کے تحت وہ سعودی عرب چلے گئے اتارت کا دور اکبر بہتر ثابت ہوا اور انہیں لندن جانے کی اجازت ملی اور بے نظیر صاحبہ مرہوم جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے محساک کے جمہوریت پر دستخط کیے پھر وہ پاکستان آئے اور الیکشن میں خاصی نمائیہ کامیابی جو ہے انہوں نے حاصل کی پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب رہے خود نواز شریف صاحب کی کوئی پوزیشن جو ہے وہ نہ بن سکی کیونکہ اتارت جو ہے اس کا دور اکبر تھا بارہ دسمبر دوہ دار ساتھ سے کیتو کا دور اصغر جاری تھا کیتو زائچے کے دوسرے گھر میں ہے اور بارویں گھر سے سیارہ زہل کی نظر اس پر ہے زہل چھٹے گھر کا حاکم ہے لہٰذا وہ بعض تنازات کی وجہ سے اسمبلی کا الیکشن نہ لڑ سکے پھر اسی دور میں پنجاب میں گورنر راج نافذ کیا گیا اور دیگر تنازات بھی اروج پر رہے دسمبر دوہزار آٹھ سے اتارت کے دور اکبر میں زائچے کے سب سے طاقتور سیارہ زہرہ کا دور شروع ہوا جو دوسرے گھر کا حاکم ہے اور تیسرے گھر میں قابض ہے اس دور میں انہوں نے حکومت کو خاصا ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا اور اپنی پوزیشن کو کافی مضبوط اور مستحکم کرنے میں کامیاب رہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کمر کا دور اسگر تھا وہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ الیکشن میں کامیاب ہو کر وزیر عظم بن گئے مگر دوہزار چودہ سے مریق کا دور اور پھر ساتھوے گھر میں قابض رہو کا دور نہائید پریشان کن رہا اسی دور میں پاناما کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا اور اسی دور کے بالکل آخر میں تاہ یاد نا اہل جو ہے ان کو کر دیا گیا اب زائچے میں مشتری کا دور اسگر جاری ہے حالانکہ اب بھی ان کے خلاف نیب عدالت میں کیسے جو ہیں مقدمات وہ چل رہے ہیں اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وقت ان کے خلاف چل رہا ہے اگرچہ دور اکبر اور دور اسگر اتنے خراب نہیں ہیں لیکن زائچے میں سیارگان کے ٹرانزٹ کی پوزیشن خاصی تشویش ناک ہے چھٹے اختلافات اور تنازات اور فتنہ فساد کا حاکم سیارہ زہل جو ہے چوتھے گھر میں حرکت کر رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ باروے گھر کے حاکم شم سے کران کر رہا ہے بلکہ مشتری اور زہرہ پر بھی منحوس نظر جو ہے وہ ڈال رہا ہے یہ صورتحال قید و بند کے علاوہ جمع پونجی سے ہاتھ دونے کے مترادف ہے زہل بھی رجعت میں ہے مستقیم ہونے کے بعد دوبارہ انہی درجات سے گزرے کا تو مزید پریشانیوں کا باعث ہوگا دوسری طرح زائچے کے سب سے منحوس سیارہ مریخ جو ہے تین مئی کو پانچوے گھر میں زہل اور یہاں کیتو پہلے سے موجود مریخ کے داخلے کے بعد جناب نواز شریف صاحب نے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے پورے ملک میں حلچل جو ہے وہ مچاتی پانچوے گھر شہور سے متعلق ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ درست اندازوں میں لگا لیا ہے اور اب انہیں شاہد کسی بات کا خوف نہیں رہا لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہم کر سکتے کہ آنے والے مہینے ان کے لئے بہو زیادہ مشکلات جو ہے وہ لے کے آئیں گے کوئی اتنے اچھے ثابت نہیں ہوں گے پاکستانی سیاست میں وہ بالکل تنہا رہ گئے ہیں ان کی پارٹی بھی انتشار کا شکار ہے پارٹی کی صدارت جو ہے وہ جناب شباہ شریف صاحب کے پاس ہے لہٰذا آنے والے الیکشن میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا کوئی کذار جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ اپنا مزید وقت عدالتوں کے چکر کاٹنے میں لگائیں یا قیدو بند میں گزاریں آپ تمام لوگوں کے لئے پاکستان کے لئے بہت ساری دعائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ